منشہ بم کے قبضے سے وہاں گزار ارازی پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر قائم ایڈیشنل ڈی جی الڈی اے کا دفاتر کا دورہ کیا گیا اور دفتری امور کا جائزہ بھی لیا گیا اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے شیخ زین سے جی شیخ زین بتائیے گا وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان اور اس ویجن کو مزید تقویے دینے کے لیے الڈی اے بھی حکومت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لاہور میں لینڈ مافیا اور قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد الڈی اے کی جانب سے یہ ایک احسن قدم اٹھایا گیا ہے اور ان جو ارازی واگزار کروائی جا رہی ہے وہاں پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر کے قیام کو عمل میں لیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈی جی رانا عبدالشکور صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ دفاتر کا قیام تو عمل میں لیا گیا ہے اب اسے عوام کو کیا فواعدہ حاصل ہوں گے تو جیسے ہم نے ان قبضہ گروپوں سے زمین کو چڑھائے اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ اس کو سیکیور کیا سیکیور کر کے ہم نے یہاں پہ آفسز اسٹیبلش کر دی ہیں اور ابھی جو وزیراعظم پاکستان کی جو کمپین ہے کلین اینڈ گرین پاکستان اس کے حوالے سے یہاں پہ ایک کمپلینٹ سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جس میں نہ صرف الڈی اے بلکہ واسا کے اور اسٹیبلیو ایم سالڈ ویسٹ کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی کمپلینٹ وصول کرتے ہیں اور علاقے میں صفائی سترائی اس کے علاوہ سیوریج کے مسائل اور اسی طرح کے دوسرے جو الڈی اے سے متعلقہ کام ہیں ان کی کمپلینٹس وغیرہ وصول کرتے ہیں اور ان کمپلینٹس پہ فوری عمل درامت ہوتا ہے اس سے یہ کنکلیوڈ کیا جا سکتا ہے کہ کلین اینڈ گرین کے جو دفاتر قائم کیے گئے ہیں اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو الڈی اے نے ارازی کو واگزار کروایا ہے دوبارہ اس کی اوپر قبضہ نہ ہو جائے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو عوامی شکایات اس سے متعلقہ علاقے کی ہیں اس کا فل فور اضالہ کیا جا سکے